اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم نے ایف ایسی بالو جی سیکنڈ یئر کا فرس چپٹر سٹارٹ کرنا ہے ویسے تو یہ چپٹر فیفٹین ہے اگر ہم اس کو کمبائن لی دیکھیں تو یہ ہے ہومیو سٹیس اب ہومیو کا مطلب ہوتا ہے سیم اور سٹیس کا مطلب ہوتا ہے سٹیبل یعنی کہ سٹیٹک ہومیو سٹیس ہے کیا یہ مینٹیننس ہے ہماری باڈی کے انٹرنل ٹمپریچر کی کس چیز سے مینٹیننس کن باتوں کی مینٹیننس تو یہ مینٹیننس ہے کہ جتنی بھی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں فلیکچویشنز آ رہی ہیں ہامفل فلیکچویشنز ٹھیک ہے ان سب کے باوجود اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین رکھنا کیا کہلاتا ہے ہومیو سٹیس اور یہ سارے جو مینٹیننس پروسس ہوتے ہیں یہ نیرو رینج میں ہوتے ہیں اب how to do یعنی ہومیو سٹیس ہوتا کیا ہے کیسے ہوتا ہے اس کے بیسیکلی ثری ویس ہیں اوسمو ریگولیشن ایکسکریشن اینڈ تھرمو ریگولیشن اوسمو ریگولیشن کیا ہے یہ مینٹیننس ہے وارٹر اور سارٹ کنسنٹریشن کی ویدن اپ نیرو رینج یعنی اس میں الیکٹرولائٹس آ سکتے ہیں سارٹس آ سکتے ہیں کوئی اور سیلیوٹس آ سکتے ہیں ایکسکریشن کیا ہے نائٹروجینس ویسٹ کا ایموول ہے جسے یوریا ایلیمنیٹ کرتے ہیں ہم کیونکہ اگر ان کی اکامولیشن ہو جائے تو بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں اس کے بعد تھرمو ریگولیشن کیا ہوتا ہے تھرمو ریگولیشن ہے مینٹیننس انٹرنل تمپریچر کی لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے یہ جو تینوں طرح کی مینٹیننس ہے یہ نیرو رینج میں ہو رہی ہے یعنی 37 ڈگری سینڈی گریڈ پہ تمپریچر کی مینٹیننس ہے ایڈاپٹیشن کیا ہیں جب اینیمل موف کرتے ہیں نیو انوائرمنٹ میں تو وہ خود کو مینٹین کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیٹ انوائرمنٹ سو ایڈاپٹیشن اگر پرزیسٹنٹ رہیں زیادہ دیر کے لیے رہیں تو وہ کہاں پہ لے جاتی ہیں ایولوشن پہ اور ایولوشن کہاں پہ لے جاتی ہے سپیشی ایشن پہ میں کیا ہوتا ہے ہائیپو تھیلمس ہوتا ہے ٹھیک ہے جسے ہم باڈی کا تھرمو سٹیٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ 37 ڈگری سینڈی گیٹ کے نیر آباؤٹ یا اس پوائنٹ پہ باڈی ٹمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے اب سپوز کریں انوائرمنٹ کا ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہو گیا تو ہماری باڈی اس کے اکارڈنگ کیسے ریاکٹ کرے گی سپوز انوائرمنٹ کا ٹمپریچر ہو گیا ہے 45 ڈگری باڈی ٹمپریچر ہماری باڈی کا رائز کرے گا اس کے اکارڈنگ ٹھیک ہے اس کو کون ڈیٹیکٹ کر رہا ہے سینسری نیورانز ٹھیک ہے ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں جن میں سینسری نیورانز پریسیٹ ہوتے ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ہائی ٹمپریچر کو ٹھیک ہے ہائی ٹمپریچر جب انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا وہ میسیج بیجیں گے نرو ایمپلس کے تھروں کہاں پہ ہائیپو تھیلمس میں جس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ وارڈی ٹمپریچر کو مینٹین کریں اب ہائیپو تھیلمس آگے ایفیکٹرز تک میسیج بیجے گا موٹر نیورانز کے تھروں ایفیکٹرز اس کیس میں کیا ہیں دو ہیں ایک تو سکن ہے اور ایک گلینڈ ہے یعنی کہ سویٹ گلینڈ سویٹ گلینڈ سویٹنگ کریں گے پریسپیریشن کا پروسس ہوگا جسے کولنگ ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ میسیج بیجیں گے سکن کو کہ بلڈ ویسلز جو ہے وہ ڈائیلیٹ کر جائیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں ویسو ڈائیلیشن تاکہ زیادہ بلڈ جو ہے وہ سکن کی طرف جائے اور اکسیسیو ہیٹ جو ہے اس کو لاز ہو اس طرح ہماری باڈی کا تیمبریجر جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا 37 ڈگری کے راؤنڈ آباؤٹ اب اگر باڈی تیمبریجر جو ہے وہ بلو ہو زیرو یعنی بلو زیرو ہو باڈی تیمبریجر تو کیا ہوگا چینج کو دوبارہ کون ڈیڈیکٹ کرے گا ریسیپٹرز ٹھیک ہے ریسیپٹرز کس کو میسیج بیجیں گے ہائیپو تھیلمس کو ہوئی کہ مسلز جو ہیں ان میں کنٹریکشن اور ریلیکسیشن ہوئی جس کو ہم نے کیا کہا کہ یہ شیورنگ تھرموجینسیز ہے کیونکہ اس سے ہیٹ پرڈیوز ہو رہی ہے نان شیورنگ تھرموجینسیز میں کیا ہے کہ تھائیریٹ گلینڈ جو ہیں وہ تھائیروکسن ریلیز کرتے ہیں جو کہ میٹابولیزم کو فوسٹ کرتے ہیں اس کے لاؤس کام ہو اور ان سب میٹابولیزم کے تھرو کیا ہوگا کہ ہماری جو بوڈی ہے نا وہ اپنا سیٹ پوائنٹ اچیو کر لے گی ٹمپریچر کا یعنی کہ 37 ڈگری سینٹی گریٹ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسمو ریگولیشن اسمو ریگولیشن ہم نے بھی پڑھا کیا ہوتا یہ مینٹیننس ہوتی ہے سیلیوٹ اور وارٹر کنسنٹریشن کی ویدنا نیرو رینج اب دیکھیں کہ ویدنا نیرو رینج کا مطلب ہے کہ سپیسیفک رینج ہمارے پاس دے دی جاتی ہے اس کے اکورڈنگ سیلیوٹ اور وارٹر کو ہم نے مینٹین کرنا ہوتا ہے سیل میں اب اگر وارٹر کی اپسنس ہو جائے وارٹر کا شورٹ ہو جائے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے لیکن اگر زیادہ وارٹر ہو جائے تو ہمارے کڈنی جو ہیں وہ ڈائیلیوٹ پیڈیوز کرتے ہیں اب ہمارے پاس جو انوائرمنٹ ہے نا وہ تین طرح کے ہوتے آئیسو ٹونک ہائیپو ٹونک ہیں ہائیپر ٹونک ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہائیپر ٹونک ہائیپر ٹونک ہائیپر ٹونک ہوتا ہے جس میں سیل کے آؤٹ سائٹ کیا ہے سیلیوشن جو سیلیوٹ کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور وارٹر کنسنٹریشن کام ہوتی ہے جب سیل کے اندر کیا ہے سیلیوٹ کنسنٹریشن کام ہے اور وارٹر کنسنٹریشن زیادہ ہے سو ایک کنسنٹریشن گریڈینٹ بن جاتا ہے نا تو وارٹر جو ہے وہ سیل کے اندر سے باہر کی طرف آئے گا ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوگا کہ ہمارا سیل ہے نا وہ شرنگ کر جائے گا جس کو ہم پلانٹ میں پلازمو لائسیز بولتے ہیں سیکنڈ انوارمنٹ ہے ہمارے پاس آئیسو ٹونک آئیسو ٹونک میں کیا ہوگا کہ سیم کنسنٹریشن ہوگی سیلیوٹ کی انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ دا سیل ہائپو ٹانک کی بات کریں تو آؤٹسائیڈ سیل سیلیوٹ کم ہوگا اور وارٹ زیادہ ہوگا انسائیڈ دا سیلیوٹ زیادہ ہے وارٹ کم ہے سو آب وارڈ جو ہے انٹر ہوگا سیل کے اندر اس سے کیا ہوگا کہ سیل برسٹ کر جائے گا اگر تو پلانٹ سیل ہے تو اس میں ترجیدی ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ میزو فائٹ ہیں اینڈ زیرو فائٹ ہیں ہائیڈرو فائٹ ہائیڈرو کا مطلب مطلب وارٹ یعنی کہ یہ وارٹ لیونگ پلانٹ ہیں یہ ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ وارٹ ہوتا ہے اچھا اب ان کے لیوز کیسے ہوتے ہیں براڈ لیوز ہوتے ہیں براڈ لیوز کا مطلب کیا میکسیمم ہو جائے اس کی اگزیمپل ہمارے پاس آجاتی ہے وارٹ لیلی لوٹس وغیرہ اب یہ یہاں تو سبمرج ہوتے ہیں یا فری فلوٹنگ ہوتے ہیں اور ان میں وارٹ کنزرویشن کا کوئی سین نہیں ہے کیوٹیکل ان کی تھن ہوتی ہے لارج ایر سپیس پریزنٹ ہوتی ہیں میزو فیل سیلز میں اور کیوں ہوتی ہیں تاکہ یہ ایزی لی فلوٹ کر سکے سو یہ کس کی ہیلپ سے فلوٹ کرتے ہیں لارج ایر سپیس کی ہیلپ سے کیا کیا ان کے پوائنٹ سے براڈ لیو ہوتے ہیں کیوٹیکل تھن ہوتی ہے اور سٹرومیٹا جو ہوتے ہیں وہ اپر سرفیس پر پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک اس کی اگزی ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہوتی ہوتے ہیں یہ اپنے لیو ہوتے بھی ہیں سپائنز وغیرہ میں کیوٹیکل ان میں تھک ہوتی ہے تاکہ سٹرومیٹا سنکن ہوتے ہیں یعنی وہ اندر والی سائیڈ پہ ہوتے ہیں اپی درمس کے ان کے تھرور وارٹر لاسٹ ہے وہ نہ ہو ان کا ڈریکٹ ایکسپوریر جو ہوتا ہے انوائرمنٹ کو کم ہو جاتا ہے اور ان کو زیادہ وارٹر چاہیے ہوتا ہے مطلب یہ کیا کرتے ہیں وارٹر ان کو چاہیے ہوتا ہے ان کے انوائرمنٹ میں وارٹر بہت کم ہے اس لیے ان میں وارٹر کنزرویشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے جس کی ویسے ہم ان کو سکولینٹ پلانٹ بھی کہتے ہیں سکولینٹ کیا ہوتا ہے وارٹر کنزرو کرنے کی ابیلیٹی اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں ان کا سٹیم جو ہوتا ہوتا ہے فوٹو سنتھیٹک کارگن ہوتا ہے ان کی جو سیل سیپ ہوتی ہے وہ جوسی ہوتی ہے اس کے علاوہ ان میں ایوپوریشن میں نے آپ کو بتایا کام ہوتی ہے ایک تو یہ لیوز کو موڈیفائی کر لیتے ہیں سپائن وغیرہ میں یا لیوز ہوتے ان کو شٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ سپائن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پروائیڈ کرتے ہیں پریڈیٹر وغیرہ سے اور اس کے ساتھ یہ ایئر کو ٹریپ بھی کر لیتے ہیں وارٹر کنزرویشن ابیلیٹی کی وجہ سے ہم ان کو سکولنٹ پلانٹس کہتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں میزو فائٹس کی جو موڈی ریٹ ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ موڈی ریٹ وارٹر ہوتا ہے ان کے لیف کا سائز ایوریج ہوتا ہے یعنی جیسے ہمارے ارد گرد کے پلانٹس ہوتے ہیں لائک مینگو وغیرہ اور ان کے سٹومیٹا جو ہیں وہ اپیڈرمز کی لوور سائیڈ پہ ہوتے ہیں ہوت جب ہوت زیادہ ہوتا ہے ویدر جو ہوت ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ سٹومیٹا کو کلوز کر لیتے ہیں ایس آج جاتا ہے اسمو ریگولیشن بہت نیسیسری ہوتی ہے یہ سیلیوٹ اور وارٹر کی کنسٹریشن کو مینٹین رکھا جاتا ہے اینیمال کو ہم دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایک اسمو ریگولیٹر ہیں اور ایک اسمو یوز کر لائک ہیومن اور دیکھیں نا آپ کو ڈیفرن میٹابولک ریاکشن ہوتے ہیں ان کے لئے وارٹر چاہیے ہوتا ہے تو اگر ہم ایک ہی جو کوانٹیٹی ہے وارٹر کی وہ رکھیں گے تو وہ تو یوسفل نہیں ہوگی ہمارے باڈی کے ریاکشن کے لیے دوسری کیا ہے اسمو کانفرمرز یہ جو ہیں باڈی جنبیجو کو مینٹین نہیں کرتے بلکہ جیسا انوارمنٹ کا نمبریچر ہوتا ہے نا ویسا ہی ان کا بھی سوری تیمبریچر نہیں فلیوٹ کنسٹریشن جیسی انوارمنٹ کی ہوتی ہے نا ویسا ہی یہ بھی مینٹین کر لیتے ہیں یعنی یہ آئیسو ٹانک ہوتے ہیں ان میں آجاتے ہیں ہیک فیشیز اور بہت سارے انوارڈی پریئرز اس کے علاوہ ہمارے پاس دو طرح کے انوارمنٹ ہوتے ہیں ایک تو ٹریسٹیل ہے اور ایک وارٹر ہے وارٹر کی بات کرے تو اس میں بھی ہمارے پاس دو طرح کے آجاتے ہیں میرین انوارمنٹ ہے کارٹیلیجنس فیشیز کی اینڈ بونی فیشیز کی کارٹیلیجنس فیشیز میں کارٹیلیج ہوتا ہے اور یہ سارٹ کو کس طرح ریموو کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسے انوارمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پہ سارٹ کنسلرشن زیادہ ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ہائیپر ٹونک انوارمنٹ میں رہتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ کڈنی ہوتا ہے گلز ہوتا ہے اور ریکٹل گلینڈ ہوتے ہیں شارک میں جو سارٹ کو کرتے ہیں اس کے علاوہ شارک میں ایک سپیشل اڈاپٹیشن ہے وہ کیا کرتی ہے اس کو کامولیٹ کرتی ہے اپنی باڈی میں کیوں کیونکہ یہ یوریا کامولیٹ بناتی ہے تاں کہ واتر باہر کی طرف نہ جائے اب جب یوریا کامولیٹ کرے گی تو اس کے تو بہت زیادہ ٹاکسک ایفیکٹس ہوتے ہیں اب ان ٹاکسک ایفیکٹس کو کامولیٹ کرنے کے لیے یہ ٹرائی میتھائل امائن اکسائٹ یعنی ٹی ایم او اس کو بھی اکامولیٹ کرتی جاتی ہے جو اس کے ایفیکٹس کو کاؤنٹر کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ باڈی کو زیادہ جو ہے نا کہلے سیلیوٹ کنسٹیشن اس کی زیادہ کر دیتا بونی فیشز کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ پانی پیتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایسے انوارمنٹ میں رہتی ہے جہاں پہ سالٹ زیادہ ہیں سالٹ ان کی بادی میں کنسٹیشن گریڈین کے ثرو آ جائیں گے اسے یہ واتر ڈرنگ کرتی ہیں اور یہ کیا کرتی ہے کنسٹریٹی یورن جو ہے یہ پرڈیوز کرتی ہیں اب بونی فیشز جو تھی وہ تو واتر بہت زیادہ ڈرنگ کھاتی ہیں کیونکہ ان کو پرابلم کیا ہے کہ یہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہے جہاں پہ آوٹ سالٹ کنسٹریشن کم ہے اور ان کی باڈی میں سالٹ کنسٹریشن زیادہ ہے اور اس لیے ان کو پرابلم کیا کیا ہوتی ہے ایک تو سالٹ ان کی باڈی سے باہر جاتے ہیں اور دوسرا کیا ہوتا ہے واتر ان کی باڈی میں انٹر ہوتا رہتا ہے ڈیفیوجن کے تھو اب یہ کیا کرتی ہیں سالٹ کا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے تھو اس کو لیتی ہیں سکین اور گلز کی ہیلپ سے اور ڈائیلیوٹ یورن پر ڈیوز کرتی ہیں اس کے علاوہ فریش واتر انوائرمنٹ میں پروٹوزوہ بھی ہوتے ہیں جیسے امیبا ہے پیرامیشم ہے ان میں کیا ہوتا ہے کنٹریکٹائل ویکیول ہوتا ہے جو ایکٹیو پمپ کرتا رہتا ہے واتر کو آؤٹسائیڈ نیکسٹ بات کرتے ہیں اسمو ریگولیشن انٹریسٹیل انیمالز ان میں کیا ہوتا ہے ان میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ایک تو یہ ایسے انوارمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پانی پہلے ہی بہت کم ہے اور دوسرا ان کو خطرہ بھی ہوتا ہے کہ پانی اس کا لاؤس ہو جائے گا اس لئے ان میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی اڈاپٹیشن ہوتی ہیں پہلی ہے سٹرکچرل اڈاپٹیشن جیسے ہماری سکین ہے یہ واتر پروف ہے اور واتر لاؤس جو ہے اس کے ثرو نہیں ہو پاتا ریپٹائلز کی بات کریں تو ان کی سکین جو ہے وہ بھی کریٹی نائز ہوتی ہے جو پیرونٹ کرتی ہے واتر لاؤس کو اس کے لاؤہ سیکنڈ اڈاپٹیشن ہم نے کہا میٹابولک اڈاپٹیشن میٹابولک اڈاپٹیشن ٹھیک ہے تو اس طرح یہ میٹابولک واتر جو ہیں اس کو پیڈیوز کرتے ہیں فیزیالوجیکل اڈاپٹیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کیڈنی کیڈنی جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے واتر ایبز آپشن میں اور واتر لاؤس سے پروٹیکٹ کرتا ہے کنسنٹریٹی یورن پیڈیوز کرتا ہے بیہیوائرل اڈاپٹیشن کی بات کریں تو یہ نیکٹرنل ہوتے ہیں مویسٹ پلیسز میں رہتے ہیں مویسٹ فوڈ کھاتے ہیں جیسے کینگرو ریڈ جو ہے وہ سیٹ کھاتا جن میں واتر ہوتا ہے ان ہائیڈرو بائیوز یہ کیا ہے یہ ایک ترم ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کیڈنی کی ہیلپ سے ہیومنز میں اس کے بعد نیکس انشاءاللہ ہم نیکس پارٹ میں اس کریشن ڈسکس کریں گے ان ورٹی بریٹس میں پلانٹ میں اور ورٹی بریٹس میں اور اس کے ساتھ جو تھرمو ریگولیشن کی کچھ کہلے اڈاپٹیشن باقی ہیں تھرمو ریگولیشن